جہاں ریزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اگلا ریزلٹس این اے ایک سو بتیس ہے اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں این اے ایک سو بتیس قصور ٹو کا یہ علاقہ ہے مجموعی پولنگ اسٹریشنز کی تعداد تین سو بیالیس ہے جس میں سے صرف سینتیس پولنگ اسٹریشنز کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں صدر مسلم لیگ نون میا شہباز شریف اس وقت چوبیس ہزار سات سو دو ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ سردار محمد حسین ڈوگر نے سولہ ہزار گیارہ ووٹ لیے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں قوم اسمبلی کا حلقہ ہے ایک سو بتیس قصور ٹو جہاں پر اس وقت میا محمد شہباز شریف چوبیس ہزار سات سو دو ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ آزاد امیدوار سردار محمد حسین ڈوگر سولہ ہزار گیارہ ووٹ لے کر اس وقت پیچھے ہیں اگلا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قوم اسمبلی کا حلقہ ہے آپ کو بتا رہے ہیں اینے تیس نوشیرہ ون کا یہ علاقہ ہے پولنگ اسٹویشن اس میں تین سو انیس ہیں اور صرف باسٹ پولنگ اسٹویشن کے ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں یہاں پر آزاد امیدوار شاہ اہد علی شاہ ہیں جنہوں نے پندرہ ہزار چار سو پچیس ووٹ لیے ہیں اور وہ آگے ہیں جبکہ این پی کے خان پرویز ہیں جنہوں نے تین ہزار نو سو چالیس ووٹ لیے ہیں اینے تیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نوشیرہ ون کا یہ اہم حلقہ ہے مجموعی پولنگ اسٹویشن ویسے تو کافی زیادہ ہیں صرف باسٹ پولنگ اسٹویشن کے ریزلٹ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں اور اس کے مطابق انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں شاہ احمد شاہ جنہوں نے پندرہ ہزار چار سو پچیس ووٹ لیے ہیں اور وہ آگے ہیں اگلا حلقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اینے ایک سو پندرہ کا یہ حلقہ ہے شیخ اپورہ تھری کا یہ علاقہ ہے مجموعی پولنگ اسٹویشن کی اگر ہم تعداد کو دیکھیں تو تین سو چووندھ ہے اور اب تک دو سو پولنگ اسٹویشن کے ریزلٹ ہمارے سامنے آ چکے ہیں خورم شہزاد ورک ہیں جنہوں نے ستہ ہزار آٹھ سو اٹھتر ووٹ لیے ہیں آزاد امیدوار ہیں اور یہاں پر شکست ہو رہی ہے جعوید لطیف جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں سنتالیس ہزار دو ووٹ لے کر اس وقت وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں اینے ایک سو پندرہ شیخ اپورہ تین اہم علاقہ ہے اور یہاں پر انڈیپینڈنٹ امیدوار ہمیں اس وقت آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں تجزیوں اور تفسروں کے جانے بہت بہت شکریہ تو پراچہ صاحب یہ تو بہت بڑا اپسٹ ہو گیا ہے اینے وان فائی شیخ اپورہ کے اندر ایک سو پندرہ میں یہاں پہ میاں جوید نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور ان امیدواروں میں سے وہ کاؤنٹ کر رہے تھے جنہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے آپ کو یاد ہے کہ جب ٹی ایل پی والا قصہ ہوا تھا تو ان کو وہاں پر مارا بھی تھا لوگوں نے پھر اگر ابھی جو ہم سب یہاں بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جی جو آج پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار لیڈ لے رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ریاکشن ہے تو سب سے بڑے تو یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے میاں جاوید لطیف وہ سیڈل منسٹر ہوتے ہوئے یہ باتیں کرتے تھے اس لیے یہ خاصا ڈسٹوربنگ ریزلٹ ہے جو سامنے آیا ہے یعنی نٹ انٹ امز آف کے میاں جاوید لطیف جیتے ہیں یا ہارے ہیں یا ورک صاحب جیتے ہیں یا ہارے ہیں بات یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ رہی کیونکہ اس میں جتنے فیکٹرز ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یہ فیکٹر کس پارٹی کو ہرا آ رہا ہے کس پارٹی کو ادھر وہ اپلائی نہیں ہو رہا اس کے ساتھ حالہ ہلکہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ بھی ننکانہ صاحب کا ہلکہ ہے برگیڈی ریجاز شاہ صاحب جیت رہے ہیں وہ ڈاکٹر صدرہ منصب جو ہے بڑی مضبوط امید ہوا رہے ہیں ان کے والد صاحب یہاں سے بڑے منصب صاحب جتے وہ فوت ہو گئے پھر اپنی ان کی بیٹی آئیں یہاں سے ایک حلقہ اینے ایک سو اٹھارہ حمزہ شہباز ساتھ ہزار چھہ سو اکتیس ورسس آلیا حمزہ چھہ ہزار چھہ سو ستر اور یہ خیر ابھی جیتے نہیں ہیں بار بار اپنے ناظرین کو کہیں کہ یہ غیر حتمی نتائج ہیں اور ابھی مکمل نہیں ہوئے تو جب مکمل ہوں گے تو تب ہی ہمیں پتا چلے گا مگر it is a close race especially چونکہ آلیا حمزہ جو ہیں اس وقت وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں اور حمزہ شباز صاحب جو ہیں وہ آلیا حمزہ کے خلاف الیکشن لڑے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یاسمین راشد کے خلاف لیکن سلمان اکرم راجہ کے ساتھ جو ایس پی جو میں پڑھ رہی تھی ابھی وہ تو بڑی زیادتی خانون دا آدمی ہے خانون کے خلاف نہیں جاتا خانون کی بات کرتا ہے اور وہ اگر موجود ہیں آپ اس کو اگر کاؤنٹنگ سے الگ کر دیں گے تو بہت بڑی کانٹروورسی جنب لے گی بلکل اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹ لینا چاہیے